گاڑی میں ابھی آئی ہوں یہ برف بناہو ہے یہ دیکھیں یہ جمعہو ہے یہ ابھی ٹوٹ رہی ہے یہ ساری سنو کی آواز ہے اسلام علیکم امید ہے سب حریت سے ہوں گے ابھی جناب سکول جا رہے ہیں ساتھ برف ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ برف کا سینگ چال رہے ہیں میں نے چھتری کھولی ہوئی ہے میں نے سٹو ٹمپریچر ہے تقریبا چھتری پہ برف پڑی ہوئی ہے ساتھ خود بھی گلے ہو گئے ہیں ابھی جناب تھے بان آنے میں داس پینٹ ہے اور لیچے جانے کا دل نہیں کر رہا ادھر ٹرینیں گزرتی ہیں تو بہت زیادہ ہوا ہوتی ہے بہت ٹھنڈ ہوتی ہے سبحان اللہ یہ ہے جی سکی کے لیے شوز اپنے سائز مل کے ہیں اور یہ بالکل جناب فتیم ہیں چار دن لے کے بھی جا سکتے ہیں چیک کرو ایسے سیٹ کرنا ہے اچھا یہ کیا اس کو بولتے ہیں شلالوں شلالوں آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے کہیں ایک دعوت افدر جانا ہے تو ایک دو دفعہ ہی ٹرائی کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے میرے حال میں یہ ایزی ہونا چاہیے یہ ایک کزن ہے یہ ادھر ہی کام کر رہا ہے تو ایسا ہمیں فائدہ ہوگا ہے لیکن یہ ہفتے کے لیے بھی رکھیں گے ٹرائی کریں گے پہلی پہلی بہا رہا ہے یہ جڑ گیا یہ جڑ گیا یہ جڑ گیا یہ جڑ گیا شیٹ یہ ابھی تقریباً ایک ہفتے کے لیے اور بلکل فری تو انشاءاللہ چھوٹی والے دن ٹرائی کریں گے ابھی کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا تو یہ بڑی دیر کم از کم ایک دن لگے گا سیکھنے میں اگر بہت صحیح سیکھا تو تو پھر انشاءاللہ ٹرائی کریں گے اس کو اچھا بہت زدہ آج برخ باری ہو رہی ہے یہ چیک کریں بندہ بھی آگے چڑھنے لگا تھا نظر کچھ نہیں آرہا تو چیک کریں جی برف فل سینہ آنا برف کا آئی اللہ جی وہ تیز لگی ہوئی ہے آج بہت آج بہت دیکھیں سبزیوں والے سیکشن ہے یہ بڑے بڑے فریچ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جنب سوارا ٹمپریچر پر کراہ رکھا ہے سبزیوں کے لئے کہ سبزیوں حراب نہ ہو ایک ایڈ میں نے دیکھی تھی کہ پاکستان کے جوتے جنب جوتو والی دکانوں پر ایسی اور کھانے والی دکانوں پر سامان سارا باہر پڑا ہوتا ہے وہ مثال یہ ہے یہ سارا کچھ کھانے والا سبزی ہیں سارا کچھ فریزر میں اندر ایک ٹمپریچر پر بقائدہ رکھا ہونے ہیں پاکستان کی طرح نہیں کہ ایسے گرمی میں اور پڑی ہوئی ہیں اور ہراب دور مٹی میں ابھی بریٹ کے فریس کرنے لگے ہیں اسے کھولا اس کے اندر بریٹ رکھنی ہے ایسے اور اس کو کیا جی پان یہ یہاں بیٹ پیس ہو گیا اور یہ سارا ہے اس سے ادن سے اٹھا پڑھیں اس کا اٹھا ہے یہ کسیس پہو پر رکھا ہے اوپر نوک یہ بیٹ چڑھایا ہے یہ بیٹ چڑھایا ہے انہیں بیٹ چڑھایا ہے اس سارا چڑھایا ہے اوپس دنگی ہوگی ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ سجنہ باند کر رہے ہیں کلنے ڈال دی ہے اور اسے سکین کر رہے ہیں اسلام علیکم آج پاس سچڑ دی ہے اور دوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اس دوپ کی وجہ سے جب بھی دوپ ہوتی ہے مائنس داس سے اوپر ہوتا ہے ابھی جناب مائنس پندرہ ڈپریچر ہویا ہے صرف دوپ کی وجہ سے کہ دوپ نکلی ہوئی ہے موسم کلیر ہے یہ ساری سنو پڑی ہوئی ہے یہ رستے سے اٹھائی ہوئی ہے رستے سافت ہی ہوئی ہے ٹریک کریں یہ برف میں کتو کی نشانییں لگی ہوئی ہیں ادھر ہر بندے نے کتے رکھی ہوئے ہیں جدر جدر پیلا پیلا ہو سمجھو کہ ادھر سے کتا گزر کے گیا کیونکہ ساروں کو باہر جلاتے ہیں اس وجہ سے ادھر صرف یہ برندہ ہوتا ہے برف میں یہ کوے کی طرح ہے جناب اور سردی میں بھی فل صرف یہ ایک برندہ ہے اس کے علاوہ ایک کوا ہوتا ہے سفید کوا اس کے علاوہ اوپر سے بال تھوڑے سفید ہوتے ہیں فل سفید نہیں ہوتا لیکن یہ دو صرف سردی میں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ابھی کوئی برندہ نظر نہیں آتا یہ پرندہ ہے یہ پرندہ ہے گونسلا بنا ہوتا ہے برف اوپر پڑی یہ دیکھیں گونسلا بھی برف سے پڑا ہوتا ہے یہ پانی چھوڑا تھا گاڑی میں ابھی ایم یہ پرف بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جمع ہو آئی ہے ابھی ٹوٹ رہی ہے اتنی ٹھڑڑ ہوئی ہے اسے کے ساتھ ویڈیو کا استعم کرتے ہیں میریں گے انشاءاللہ اللہ علی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی